ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل آصف غفور کا کہنا ہے کہ بھارتی تیارے کچھ دیر کے لیے پاکستان کی حدود میں آئے اور انہیں برپور جواب دیا گیا بھارتی دراندازی کے حوالے سے بلائی گئی ہنگامی پریس کانفرنس کے دوران ایک صافی نے سوال پوچھا کہ پاکستان کی حدود میں داخل ہونے والے بھارتی جہاز کیوں نہیں گرائے گئے اس سوال کے جواب میں ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ اگر بھارتی تیارے تھوڑی دیر اور پاکستان کی حدود میں رہتے تو پھر جواب مختلف طریقے کا ہوتا پہلے سٹرائک پر آپ کا فوری جواب جاتا ہے جب ڈاک فائٹ ہوتی ہے تو آپ کا جواب مختلف ہوتا ہے اور جب جنگ ہوتی ہے تو پوری ایرفوس فضاء میں ہوتی ہے ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ اگر انڈیا چاہتا تو وہ ایل او سی کراس کی بغیر بھی حملہ کر سکتا تھا لیکن ان کا مقصد تھا کہ پاکستان کی حدود میں داخل ہونا اور پھر واپس چلے جانا اگر وہ کاروائی کرنا چاہتے تو پاکستان میں ہزاروں مدارس ہیں جن میں سے کسی کو بھی نشانہ بناتے اور معصوم بچوں کو شہید کر کے انہیں داشتگرد قرار دے دیتے کیونکہ شہید ہوئے شہری یہ تو نہیں بتائیں گے کہ وہ پرامن شہری تھے بارت جھوٹ کا سہارہ لے کر اپنی کاروائی کو سچ ثابت کرنا چاہتا ہے لیکن ہم جھوٹ کا جواب سچ کے ساتھ دیں گے پہلے بھی بارت کے پول کھولے اور اب بھی کھولیں گے انہوں نے بارت کو مخاطب ہوتے ہوئے مزید کہا کہ ہم مختلف طریقے سے جواب دیں گے اور آپ کو حیران کر دیں گے مزید نئی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ویڈیو دیکھنے کا شکریہ تھانکس فور مانچنگ اللہ حافظ